میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں لومدینِ کا پھول لائیا ہوں میں حدیثِ رسول اللہ آیا روح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ السرات والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے بے شک بروزِ قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہیں اور ان کی برکتوں سے مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے احادیث مبارکہ کی شرح اور اس کی وضاحت اور احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے پہلے سلسلے میں ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق اخلاص اور نیت کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل بغیر حسن نیت کے اور بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتا نیت کی کیا اہمیت ہے قرآن پاکی آیات کو دیکھنے یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دونوں کے اندر اس کے بارے میں متعدد احکامات موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورة البیینہ آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ ارشاد فرمایا اور انہیں حکم نہ دیا گیا مگر یہی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یعنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نہ باعتبار شرک کے اور نہ باعتبار ریاکاری کے عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ علشاد فرماتا ہے فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہرگز اللہ کو قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ بلکہ تمہاری طرف سے جو تقوی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے مراد یہ یہاں پر حج کی قربانیوں کے حوالے سے گفتگو ہے تو حج کی قربانیاں ہوں یا ہم جو عید الازحا کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں تو ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں بیش کیا جاتا بلکہ قربانی کرنے والے کے دل میں جو اخلاص اور تقوی موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی قربانی سستی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اس آدمی سے زیادہ ثوا ملے کہ جس کی قربانی مہنگی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مہنگی قربانی کرنے والے ریاکاری کا شکار ہو جائے ہو سکتا ہے کہ مہنگی قربانی کرنے والے کہ دل کے اندر اخلاص کی کمی ہو لیکن جو معمولی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اس کے دل کے اندر اخلاص زیادہ ہو اس کے دل کے اندر تقوی زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کا جذبہ اس کے دل میں زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثوابتہ فرمائے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر انتیس اے محبوب تم فرماؤ اے لوگو جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا تم اسے ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ دونوں کو جاننے والا ہے اب دلوں میں کیا ہے بہت سارے عامال ہیں جو دلوں سے ہوتے ہیں حسد دل کے ذریعے ہوتا ہے تکبر دل کے ذریعے ہوتا ہے اور اسی طرح جو نیت کی جاتی ہے یہ نیت بھی دل کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے تو اب اگر اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا اور اگر بری نیت ہے اس معنی میں کہ عظم مسمم ہے گناہ کرنے کا تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا گناہ دے گا احادیث مبارکہ اس موضوع پر بے شمار ہیں جن میں نیت کی درستی اور نیت کی صفائی کا حکم دیا گیا مشہور حدیث مبارک جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دارو مدان نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ بڑی واضح ہیں سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدہ نیتوں پر ہے یعنی عمل پر جو ثواب ملتا ہے وہ نیت کے اوپر مبنی ہے اگر نیت اچھی ہے نیت عبادت کی ہے نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہے نیت اللہ کے لیے ہے تو عمل کے اوپر ثواب ملے گا ورنہ بہت سارے عمل ایسے ہوں گے کہ آدمی وہ عمل کرے گا اور ظاہراً وہ اچھے عمل ہوں گے لیکن جب ان میں نیت نہیں ہوگی تو اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا تو ایک تو نیت کی عظمت اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئے اسی سے جو علماء کرام نے مسائل بیان فرمائے اور نیت کی اہمیت کو بیان کیا تو فرمایا کہ نیت جو ہے یہ ایک بقاعدہ علم ہے علم نیت یعنی نیت کا علم جو ہے یہ ایک بقاعدہ علم ہے کہ اس علم پر جسے عبور حاصل ہے اس علم پر جسے مہارت حاصل ہے وہ ایک عمل کے اندر بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے یعنی ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی ایک کام کرے گا لیکن اس ایک کام میں جب بہت ساری نیتیں کر لے گا تو اس کے اوپر سے بہت سارا سواب ملے گا مثال یہ طور پر ہم مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں جانے کی ہماری سب سے بنیادی نیت ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کی ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے باجماعت ادا کریں گے یہ ہماری دو میں نیتیں ہیں جو ہم مسجد میں جانے کیلئے کرتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ ہم مزید نیتیں ملانا چاہیں تو درجنوں کی تعداد کے اندر نیتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی نیت ان کے قرب حاصل کرنے کی نیت انہیں سلام کرنے کی نیت نیکوں کی زیارت کرنے کی نیت مسجد کی زیارت کرنے کی نیت مسجد میں بیٹھ کر ذکراللہ کرنے کی نیت مسجد میں موجود فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کی نیت تو یوں آدمی نیتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور اس کے عمل پر ثواب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے گویا یا ممکن ہے کہ آدمی صرف مسجد میں جانے کے لیے صرف دو نیتوں کی بجائے چالیس نیتیں کر لے تو اب اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھے گا اس کے اوپر اسے چالیس چالیس نیکیاں ملیں گی یعنی ایک کی وجہ ہے اسے چالیس نیکیاں ملیں گی تو اس حدیث ممارک سے نیتوں کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے پھر اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا شعبہ ہے اور وہ بھی ایک مسلمان کے لیے نہائیت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مسلمان نیکیوں کا حریص ہوتا ہے وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے اسے لالچ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب بڑھتا جائیں اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں اب اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جائز کام ہیں جنہیں مباح کہا جاتا ہے ان کاموں پر بھی اچھی نیتیں کی جائیں اب مباح کام بھی نیکی کی نیت کے ساتھ نیکی بن جاتا ہے مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں اب کھانا کھانے کے اندر اگر ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تو اب وہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا ہم رات کو سوتے ہیں اگر سونے کے اندر اچھی نیت کر لی جائے مثال کے طور پر اچھی نیت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سوتا ہے اس کے بدن کو آرام ملتا ہے اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے اور جب بدن اور ذہن کو سکون ملتا ہے تو اب اس کے بعد آدمی اگر عبادت کرتا ہے تو خوشو خضو کے ساتھ کر سکتا ہے اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ زیادہ نماز کے اندر لگے گی تو اب ان نیتوں کے ساتھ جب آدمی سوئے گا تو اس کا یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ثواب کا کام شمار ہوگا اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے محول کے اندر اسی وجہ سے نیت کے معاملے پر بڑا زور دیا جاتا ہے بیان کرنے والا ہے وہ اپنی نیتیں کرتا ہے سننے والا ہیں وہ اپنی نیتیں کرتے ہیں اور ایون کے اور کھانے پینے سے پہلے کی نیتیں سونے سے پہلے کی نیتیں اور بیسیوں کاموں کی نیتیں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے محول میں بیان کی جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہمارے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہے تو نیت کی اہمیت ہی کے پیشے نظر اس حدیث مبارک کو جو ابھی بیان کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے شروع کے اندر اس کو ذکر کیا ایک دوسری حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا جب وہ لشکر ایک خالی میدان کے اندر پہنچے گا تو جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھنسا دیا جائیں گے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والا سارے کا سارا لشکر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے یعنی جتنے لوگ اس میدان میں آئیں گے کیا وہ سارے کے سارے دھنسا دیے جائیں گے مراد یہ کہ جو لشکر حملہ کرنے والا ہے وہ تو ہے لیکن وہ جو پورا ایریا ہے جو پورا علاقہ ہے اس میں تو بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ان لشکریوں سے تعلق ہی نہیں ہوگا کہ لشکر تو وہاں سے گزر رہا تھا وہاں کوئی مارکیٹ ہے مارکیٹ میں لوگ اپنے کامکاج کے اندر مصروف ہیں اور ان کا اس لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یخصفو بی اولہم با آخرہم اول و آخر جتنے بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام زمین کے اندر دھنسا دیا جائیں گے لیکن ساتھی ارشاد فرمایا ثم يبعثون علا نیاتهم پھر وہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے یعنی دھسیں گے تو سارے کے سارے زمین میں لیکن سب کے حق میں یہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ہر کوئی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا جس کی نیت خانہ کعبار پر حملہ کرنے کی تھی یا ان لوگوں کی مدد کرنے کی تھی وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اور جو صرف تجارت کر رہے تھے جو وہاں کے ویسے رہنے والے تھے جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے ایک ہی طرح کی مصیبت کا شکار ہونے والے کہ زمین میں دسہ دیئے گے ایک مصیبت کا شکار ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں ایک نہیں ہوں گے بلکہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے تو یہ نیت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان قیامت کے دل فرق کر دیا جائے گا اسی حدیث مبارک سے ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتفان آیا سیلاب آیا زلزلہ آیا بہت سارے لوگ اسے کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے اب اس پر کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو جہاں پر یہ آیا وہاں تو بہت سارے نیک لوگ بھی تھے وہاں بچے بھی تھے جن پہ کوئی حکم ہی نہیں تو اب کیا وہ بھی اللہ کی عذاب کا شکار ہو گئے تو اب اس وجہ سے وہ اس کا کلیتن انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اب اس کا جو خلاصہ کلام جو اس کا جواب بنتا ہے جو اس حدیث سے مبارک کی روشن میں ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے آمال کی وجہ سے پہنچتی ہے لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے آمال کی وجہ سے پہنچتی ہے لیکن صرف اسی وجہ سے پہنچتی ہے یہ ضروری نہیں کیونکہ انبیاء اکرام ایڑی حیم السلام بھی مسائب کا شکار ہوتے ہیں تو وہاں تو گناہ کا تصوری نہیں ہے وہ تو معصوم تو اب جن لوگوں پر توفان یا زلزلہ یا سیلا یا کوئی اس طرح کی مصیبت آئی ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہوں جنہیں اللہ تعالی نے عذاب ہی میں مبتلا کیا ہو تو وہ ان کے حق میں عذاب بنے گا اور بہت سے وہ لوگ جو حقیقتاً اس عذاب کے مستحق نہیں ان کو وہ جو یہ مصیبت پہنچی یہ جو آزمائش پہنچی یہ ان کے حق میں عذاب نہ ہو بلکہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے تو اب جو عذاب والے ہوں گے وہ بحیثیت عذاب والوں کے اٹھائے جائیں گے اور جو نیک ہوں گے اور جو عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے وہ اسی اعتبار سے اٹھائے جائیں گے تو یہ ہے ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ پھر انہیں قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا تو اب اس وجہ سے جتنے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ کا عذاب قرار دینا سزا قرار دینا غلط ہے ان کا یہ کہنا بھی غلط اور ان کی یہ دلیل دینا کہ نہیں اگر عذاب ہو تو پہلے اچھے لوگ سارے کے سارے وہاں سے نکال دیا جائیں اس کے بعد عذاب آئے تو یہ کوئی اصول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کیا جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانوں میں ہو کہ کسی بستی پہ عذاب آتا تھا تو نبی علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہوتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد عذاب آتا تھا یہ بھی ہوتا تھا لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب آئے اور اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہوں لیکن ان نیکوں کے حق میں وہ شئے عذاب نہ ہو جیسے اس حدیثوں مارک کے اندر بیان کیا گیا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائیں گے کہ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وَمَلْ لَيْسَ مِنْهُمْ جن کا کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بازاروں کے اندر ہوں گے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے لیکن فرمایا کہ اس دسنے کے اندر زمین میں دھسنے کے اندر تو سب ایک ہوں گے لیکن قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا تو یہ جو مس کنسپشن ہے جو ایک غلط یعنی سوچ لوگوں کے ذہن میں ہے اس کا ازالہ جو ہے اس حدیثوں مارک کے اندر موجود ہے اس کے بعد اگلی حدیثوں مارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت وَإِذَا سْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُو ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے اور جب تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے تو فوراً اس کے لیے نکل پڑو اس حدیثوں مارک میں جو چیزیں بیان کی گئے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی یعنی پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مگرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ مکہ مگرمہ چھوڑ دیں اور وہاں سے چھوڑ کر ہجرت کریں مدینہ منورہ آج لیکن جب مکہ مگرمہ فتح ہو گیا تو پہلے اس سے پہلے دار الحرب تھا پھر دار الاسلام بن گیا فتح مکہ کے ساتھ تو اب اس کے بعد جو ہجرت کرنا فرض تھا وہ ختم ہو گیا ایک تو یہ بیان کی اب جب یہ فرض ختم ہو گیا تو اس کا ثواب کیسے ملے گا جن لوگوں نے ہجرت کی ان کو بڑا ثواب ملتا تھا قرآن پاک میں بڑے ان کے فضائل بیان کی گئے احدیث مبارکہ میں بڑے ان کے فضائل بیان کیے گئے تو اب جنوں نے ہجرت کر لی ان کو ثواب کیسے ملے گا تو سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ابھی بھی باقی ہیں ایک راہ خدا کے اندر جہاد کرنا اور دوسرا اچھی نیت کرنا اچھی نیت کے ذریعے ہجرت کا ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مکہ یعنی مکہ مگرمہ سے مدینہ منورہ والے ہجرت یہ تو ختم ہو گئے لیکن ہمارے زمانے میں بھی ہجرت کی صورت موجود ہے وہ کیا وہ یہ کہ اگر کوئی شک کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا جہاں وہ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد اس محول کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا رہی جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس محول میں رہنے کی وجہ سے خود اس کا اپنا ایمان کا مزور ہو رہا ہے عمال سالحہ سے دور ہو کر گناہوں کی طرف جا رہا ہے اب اگر وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کر سکیں شریعت کے حکام پر مکمل طریقے سے عمل کر سکیں اس کی اور اس کے اولاد کی اور اس کے گھر والوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے عمال سالحہ کے حصول کا ذریعہ بن جائے اگر کوئی اس نیت سے اب بھی اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے تو اس کا یہ چھوڑنا بھی ہجرت ہی قرار پائے گا اس کا یہ چھوڑنا بھی ہجرت ہی قرار پائے گا تو یہ ہجرت کی وہ صورت ہے جو اس زمانے میں بھی موجود ہے اور اس کی فرض کی صورت بھی ہو سکتی یعنی یہ ہجرت فرض بھی ہو سکتی وہ کس طرح جب ہجرت کرنے کی استطاعات موجود اور کسی علاقے میں رہ کر ایمان کا بچانا ناممکن یا اپنے شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے لئے ناممکن ہے تو اب اس کے لئے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کے بعد اگری حدیثوں پر یہ بھی نیت کے حوالے سے اور نیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اے صحابہ تم جہاں بھی جاتے ہو اور جس وادی کو بھی تیہ کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں لوگ مدینہ منورہ میں اور تم یہاں میرے ساتھ سفر کے اندر ہو لیکن جو سفر تم کر رہے ہو اس سفر میں مدینہ منورہ میں موجود لوگ تمہارے ساتھ ہیں انہیں مرض نے روک رکھا ہے اور دوسری عدیس میں ہے کہ عذر نے روک رکھا ہے یعنی وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہیں یا ان کو کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے وہ تمہارے ساتھ پورے سفر کے اندر موجود ہیں کس اعتبار سے فرمایا کہ اجر و ثواب کے اندر وہ تمہارے شریک ہیں یعنی وہ اگرچہ فیزیکلی اپنے جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ نہیں لیکن چونکہ ان کی نیت یہ ہے ان کی نیت یہ ہے کہ اے کاش کہ ان کے پاس بھی اسباب ہوتے ان کے پاس بھی وسائل ہوتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ اس راہ کے اندر سفر کر سکتے تو چونکہ ان کی نیت ہی یقینی طور پر موجود ہے اس لیے اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالی نے انہیں بھی تمہارا شریک بنا دیا یہ حدیثیں مبارک گئے بڑی پیاری حدیثیں اس سے پہلے نمبر پر تو یہ پتا چلا کہ بہت سارے اجر و ثواب وہ ہیں جو آدمی کو صرف اچھی نیت کرنے پر مل جاتے ہیں اچھی نیت کرنے پر آدمی کو ثواب مل جاتا ہے اس کی کیا صورت اس کی یہی صورت کہ ایک آدمی کو نیکی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل میں یہ تمنا موجود ہے اے کاش کہ میں بھی اس نیکی کو کر پاتا میرے پاس بھی اسباب ہوتے اور میں اس نیکی کو کر لیتا اللہ تعالی اس کے اس اچھے ارادے کی وجہ سے اسے ثواب اتا فرمائے اب اس نیت اور اس ارادے کو دیکھیں اور اس موضوع کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنے کے بڑے ذرائے ہیں جو نیکیاں ہمارے بس میں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اور جو نیکیاں ہماری طاقت میں نہیں جیسے راہِ خدا میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا ہماری ہمت میں نہیں جتنا ہے اس کے اعتبار سے خرچ کر لیتے ہیں لیکن جتنا خرچ کرنے کا دل ہے اتنا مال نہیں ہمارے پاس اب اگر نیت یہ ہے کہ اے کاش کہ میرے پاس بھی فلان شخص جتنا مال ہوتا میں بھی اللہ تعالی کی رامے اسی کی طرح خرچ کرتا تو اب اگر یہ نیت اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا دوسری اسی سے بہت سارے بیمار جو اپنی صحت کے زمانے میں نیکیوں کے عادی ہوتے ہیں بیماری کے زمانے میں بھی ان کو ثواب ملتا ہے جبکہ ان کی نیت موجود جیسے ایک آدمی اپنی صحت کے زمانے میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہے تکمیر اولا کے ساتھ جماعت میں شرکت کرنے کا پابند ہے یا نیکی کی راستے میں سفر کرنے کا جو ہے وہ پابند ہے اب وہ بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا تکمیر اولا کا ثواب نہیں پاسکتا راہِ خدا میں سفر نہیں کر سکتا اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اکاش کہ مجھے اللہ تعالی صحت اطاع فرمائے یا مجھے صحت ہوتی تو میں مسجد جاتا جماعت سے نماز پڑھتا تکمیر اولا میں شرکت کرتا میں راہِ خدا میں سفر کرتا میں فلان ایکی کرتا تو اب جب اس کی یہ نیت موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے ثوابتہ فرمائے گا تو صرف نیت کی وجہ سے آدمی اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے اپنے ثواب کے حصول کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے تیسری بات جو اسی حدیث و مبارک سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نیکیوں کے اندر صرف نیت کی وجہ سے شرکت ہو سکتی ہے اسی طرح گناہوں کے اندر بھی نیت کی وجہ سے شرکت ہو سکتی ہے مراد یہ کہ نیت کی وجہ سے لوگ گناہ کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں جیسے بہت سارے وہ لوگ کہ جنہوں نے مثال کے طور پر مغرم مالک جن کا جانا نہیں ہے یا جو کسی جگہ گناہ ہوتا دیکھتے ہیں کوئی بھی گناہ والی جگہ ہے تو اب وہاں ان کا جانا نہیں ہوا لیکن ان کے دل میں تمنا ہے کاش میں بھی وہاں ہوتا میں بھی یہ کرتا وہ کرتا یوں کرتا یا وہاں جو برانیاں ہو رہی ہیں یہ ان برانیوں کو یہاں بیٹھے ہوئے اچھا سمجھ رہے تو اب اپنی اس بری نیت کی وجہ سے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو گا تو گویا مشرق میں رہنے والا مغرم میں رہنے والوں کے نیک کاموں میں ثواب کا حق دار بھی ہو سکتا ہے اور ان کے گناہوں کے اندر گناہ کا مستحق بھی ہو سکتا ہے صرف اپنی نیت کی وجہ سے تو اس لیے اپنے قلب اور اپنے ذہن کی اصلاح کرنی چاہیے اسے آدھی بنانا چاہیے کہ آدمی اسے نیکیوں کی طرف مائل کرے اپنے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرے نیک ارادوں کا اپنے آپ کو آدھی بنایں اس لیے علم النیہ کی نیت کے علم کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اس کے دریئے اپنے دل کی طہارت اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے جس سے وہ اچھے ارادے کرتا ہے اور اس کے دریئے وہ ثواب کماتا ہے ایک اور حدیث مارک حضرت معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ دینار سونے کے سکھے صدقہ کرنے تھے تو مسجد میں گئے اور مسجد میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے اس آدمی کے پاس جا کر وہ سکھے رکھ دیئے وہ آدمی نواز میں مصروف ہوگا یا کسی ذکر بغیرہ میں مصروف ہوگا اس کے پاس وہ سکھے رکھ دیئے کہ جب یہ فارغ ہوگا تو یہ اٹھا لے گا اب وہ مستحق تو وہ لے لے گا ورنہ کسی مستحق کو دے دے گا اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وہ سکھے مسجد میں رکھے تھے میں جب آیا تو میں نے آ کر ان سکھوں کو اٹھا لیا سونے کے جو دینار تھے انہیں میں نے اٹھا لیا اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا میرے والد نے جب دیکھا کہ وہ جو مسجد میں سونے کے دینار رکھ کے آئے میں اسے اٹھا کے لے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا واللہی ما ایا کا ارتون کہ اللہ کی قسم میری مراد تم نہیں تھے یعنی مراد یہ کہ میری یہ نید نہیں تھی کہ میں تمہیں یہ صدقے کے دینار دوں گا میں تو مسجد میں دیکھا آیا تھا تو راوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور یہ معاملہ پیش کیا کہ میرے والد نے کسی آدمی کے پاس رکھے تھے اور میں اٹھا کے لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيد وَلَكَ مَا أَخَسْتَ يَا مَان میرے والد سے فرمایا کہ ان کا نام تھا يزید میرے والد سے فرمایا کہ تم نے جو نیت کی اس کا ثواب تمہارے لیے تم نے جو نیت کی اس کا ثواب تمہارے لیے اور مجھے ہی ارشاد فرمایا کہ اے مان جو تم نے لے لیے وہ تمہارے لیے مراد یہ کہ میں نے جو اپنے والد کے دینار لیے تھے وہ میرے اور میرے والد نے جو غریبوں کو دینے کی نیت کی تھی اس پر انہیں ثواب بھی مل گیا اگرچہ انہوں نے وہ دینار جو ہے وہ غریبوں تک نہیں پہنچے لیکن اپنی طرف سے انہوں نے نیت کر کے دے دیئے تھے تو انہیں ثواب مل گیا اب اس کی مثال یوں سمجھ رہے کہ جیسے ہم کسی کو سو روپے آ دیں کہ بھئی میری طرف سے مسجد میں ڈال دیجئے گا اب وہ مسجد ابھی جا رہا تھا راستے میں اس کی جیب کٹ گئی یا اس کی جیب سے گر گئے اب مسجد میں تو سو روپے ہیں یا وہ نہیں گئے لیکن ہم نے جب ثواب کی نیت سے صدقے کی نیت سے وہ روپے دے دیئے ہمیں اس کا ثواب مل گیا اور ہمیں مسجد میں دینے کا ہی ثواب ملے گا اگرچہ وہ مسجد تک وہ روپے پہنچے نہیں یہاں بھر اسی حدیث سے دوسرا مسجد بھی پتا چلتا ہے کہ اولاد کو نفلی صدقہ دینا جائے فرص صدقہ تو نہیں دے سکتے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو زکاة دے دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتاب ہوتی ان کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن نفلی صدقات انہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلی حدیث ومارک جو بہت سارے امور پر مشتمل ہے اور اس کے اندر نیت کا بیان بھی موجود ہے حضرت ساند بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجت الودع یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جس سال حج فرمایا آخری حج فرمایا اس سال کی بات فرمایا کہ حجت الودع کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ میں اب دنیا سے جانے ہی والا اتنا بیمار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لئے میری تیمارداری بیمار پرسی کرنے کے لئے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کیا ہے درد کے مارے جو میری حالت ہے آپ دیکھی رہے ہیں اور میں مالدار آدمی ہوں اور میری صرف ایک بیٹی وارث ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں یعنی مال بھی بہت ہے اور لینے والا بھی ایک بیٹی ہے بس تو میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے ارس کیا آدھا مال صدقہ کر دوں فرمایا نہیں میں نے ارس کیا کہ ایک تہائی مال صدقہ کر دوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ تہائی ٹھیک ہے مراد یہ کہ تہائی صدقہ کرنا چاہو تو کر لو لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے یا یہ بھی بڑا ہے یعنی یہ بھی بڑا حصہ ہے اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی جس کا تعلق جو ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے جو ہماری جو ہماری گھریلو زندگی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے بہت کام آ سکتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرہ اپنے وارثوں کو اپنے وراثہ کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تُو انہیں محتاج چھوڑے کہ لوگوں سے مانگتے پھیرے یعنی دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ تیرے گھر والوں کو مال ملے اور وہ اس کی وجہ سے تجھے بھی اچھے لفظوں میں یاد کرے اور ان کا بھی اچھا گزارہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ان کو فقیر اور کنگال کر کے جائے کہ وہ بعد میں لوگوں سے بھیگ مانگتے پھیرے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تمہیں اس کے اوپر عجر و ثواب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو تم کھلاتے ہو تمہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے اس کے بعد پھر ان صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا یعنی وہ تو حجرت کر کے مدینے میں ہیں اور میرا اگر یہاں انتقال ہو گیا تو حجرت کا ثواب رہ جائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جیز نہیں تم عمل کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اور تمہارا درجہ بڑھے گا اور امید ہے کہ تم زندہ رہو گے حتیٰ کہ تم سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے یہ حدیث و مبارک اس کے آگے پیچھے بھی کچھ حصہ ہے جو میں نے چھوڑ دیا اس حدیث و مبارک میں جو چیدے بیان ہوئی ہیں اگر ان پر غور کریں پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم ایادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے صحابی بیمار ہوئے اور سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری کی حالت معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو ایادت کرنا بیمار پرسی کرنا یہ سنت ہے لیکن اس سنت کے آداب ہیں یعنی نہ تو یہ ہو کہ آدمی کسی بیمار کا پوچھے ہی نہ خاپڑوسی بیمار ہے یا گھر والے بیمار ہیں یا اس کے رشتے دار بیمار ہیں آدمی اپنے حال میں مگن اور کسی دوسرے کا حال ہی نہ پوچھے اور جب پوچھنا ہے تو اس کے مینرز ہیں اس کے آداب ہیں اس کے آداب اپنی جگہ ہیں اس کا بھی انشاءاللہ باب آئے گا وہاں پر ہم اس کو بیان کریں گے صرف ایک چیز میں حرص کروں گا کہ بیمار پرسی کا مقصد جو بیمار ہے اسے تسلیح اور تشفی دینا ہے اسے پریشان کرنا نہیں یعنی بیمار پرسی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی پوری فوج خاندان کی لے کر اس کے ہاں پہنچ جائے اور وہ بیچارہ جو پہلے بیماری سے پریشان ہے اب وہ ہمارے آنے کی وجہ سے پریشان ہو جائے یہ بیمار پرسی نہیں بیمار پرسی یہ ہے کہ آدمی بس حالچال دریافت کرے چند منٹ بیٹھے اللہ رسول کو یاد کرے اور اس کے بعد وہاں سے فارغوں کے آج ہے بیمار پرسی کا اصل انداز یہ ہے اس کو پریشان کر دینا وہ بیچارہ مسئیبت بھول کے ہماری مسئیبت کے اندر پڑ جائے یہ بیمار پرسی نہیں دوسری بات نبی بانک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر خرچہ کرنے پر ثوا ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو حتیٰ کہ جو تم اپنی میوی کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی عجر و ثوا بتا فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ خاندانی نظام جو ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام جو ہے وہ پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کا اور ان کے حقوق پورا کرنے کا کہتا ہے آدمی اپنے خاندان کے حقوق پورے کرے اس کی زندگی خوشکہ بار ہو جاتی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی ثواب حاصل کرتا ہے اور وہ دنیا کے اندر بھی خوش رہتا ہے تو اس لیے اپنے بیوی اور بچوں کی حلال خواہشات کو حلال ذریعوں سے حلال خواہشات کو حلال ذریعوں سے پورا کرنا یہ عجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے سے کیا جا تو لہذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو عمل کرے گا اسے بھی اس پر ثواب ملے گا تو اب گھر کے اندر آدمی پھل لے کر جاتا ہے گوشت لے کر جاتا ہے کوئی اور اچھی چیزیں کھانے کے لیے لے کر جاتا ہے جو بھی لے کر جائے اس میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیوی بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا اور ان کی اچھے طریقے سے نگے داشت کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے گھر پھال لے جا رہا ہوں گوشت لے جا رہا ہوں اور کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا ہوں میں اچھا لباس گھر والوں کے دل آ رہا ہوں تو ان چیزوں کے اندر بھی اچھی نیت کرے گا تو اسے اس پر ثواب ملے گا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہوگا تیسری باجو حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ تم اپنے وراثہ کو مالدار چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے سارا مال صدقہ کر دیں مسجد کو دے دیں مدرسے کو دے دیں سارا مال صدقہ کر دیا کیوں جی صدقہ جاری ہے سارا مال مسجد کو دے دیا مدرسے کو دے دیا یا غریبوں کو دے دیا یا کسی بھی اچھے نیک کامیں خرچ کر دیا لیکن نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہ رسہ ہوں گے وہ بعد میں بددوائیں دے رہے ہوں گے کہ اچھا مرا ہے خود تو مرا ہے ہمیں بھی مار گیا دنیا کے اندر ہی سارا مال صدقہ کر گئے اب ہم کیا کریں تو اس انداز کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے سے منع کیا گیا فرمایا کہ اپنے وہ رسہ کو غنی چھوڑو مالدار چھوڑو کہ وہ اپنی حاجتیں بخوشی اور اچھے طریقے سے پوری کر سکیں انہیں محتاج چھوڑنا کہ وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں اور بھیک مانگتے پھریں یہ اسلام کی روح کے منافی ہے یہ اسلام کے طریقے کے منافی ہے تو اب یوں خرچ کرنے والا خواہ مسجد میں دے رہا ہو یا مدرسے میں دے رہا ہو یا کسی بھی جگہ پر دے رہا ہو اس کا یہ دینا غلط ہوگا اگر وہ اس کی وجہ سے اپنے وراثہ کو ضرر پہنچا رہا ہے ان کی تکلیف کا باعث بند ہے پھر اس کے اندر اسی حدیث میں جو ایک اور مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ معلوم ہوا کہ وسیعہ جو ہے وہ ایک تہائی تک ہو سکتی ہے یعنی اگر کسی آدمی کے بعد نوے ہزار روپے ہیں تو تیس ہزار روپے کی وہ وسیعہ کر سکتا ہے تیس ہزار روپے تک کی وسیعہ کر سکتا ہے اور اسے بھی فرمایا کہ وہ ثلث کثیر کے تہائی بہت ہے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی تھوڑی سی کم وسیعہ دونی چاہیے اور پھر وسیعہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ وسیعہ جو ہے وہ اپنے وراثہ کے لیے نہ کریں جن کو وراثت کے طور پر ملنا انہی کے بارے میں وسیعہ بھی کر دی ایسا نہیں وسیعہ جو ہے وہ وراثہ کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے ہاں اگر وراثہ راضی ہے تو پھر وراثہ کے لیے بھی وسیعہ ہو سکتی ہے اور ایک اور بات جو اس حدیثوں مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی یہ خبر اس حدیثوں مبارک میں غیب کی خبر کہ آپ نے صحابی سے رشاد فرمایا کہ تم زندہ رہو گے تم زندہ رہو گے حتیٰ کہ بہت سے لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں گے نفع کار اٹھائیں گے مسلمان تم سے نفع اٹھائیں گے اور نقصان کار اٹھائیں گے جو مدد مقابل کفار کے لشکر ہوں گے وہ تم سے نقصان اٹھائیں گے تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ پوری ہوئی صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے جہاد کے اندر ان سے فائدہ اور نفع حاصل کیا اور کفار کو ان کی وجہ سے شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا اللہ تبارک و تعالی ان حدیث مبارکہ میں بیان کردہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث رسول لایا ہوں لو مدینے کا پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں تو مطرح